اسلام علیکم آج ہم ایڈوکیشن بی اے پارٹ ون کے فرس چپٹر جس کا نام ہے تعلیم کا مفہوم اس کی شورٹ کوششن آنسر کریں گے سب سے پہلا کوششن ہے تعلیم کا مفہوم بیان کریں تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے تعلیم کی اصل علم ہے جس کے معنی جاننا پہچاننا اور کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا ہے تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم جانتے پہچانتے اور حقیقت تک پہنچتے ہیں اور اس عمل میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں یعنی تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم خود جان جائیں اور دوسروں کو بھی اس قابل بنا دیں کہ وہ جان جائیں یا علم حاصل کر سکیں اور تعلیم کے معنی سیچنی سکھانے کے ہیں نیکسٹ کسٹن ہے ایڈوکیشن سے کیا مراد ہے ایڈوکیشن کی بنیاد لاتینی زبان ایڈوکیشن اور ایڈوکر اس سے مخوض ہے ایڈوکیشن کو اصل قرار دیا جائے تو اس کے معنی معلومات جمع کرنا اور پشیدہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا ہوگا جبکہ ایڈوکیشن کو بنیاد ماننے سے اس کے معنی تربیت کرنا اور نشنما کرنا ہیں نیکسٹ ہمارا کسٹن ہے تعلیم کی جامع تاریف بیان کریں جون ڈیوکی نزدیک تعلیم تجربے کی تعمیر نو یا تنظیم نو کا نام ہے نیکسٹ کسٹن ہے ہمارا تعلیم کے ذرائع بیان کریں ایک ہے رسمی تعلیم نیم رسمی تعلیم یہ دو بیسکس ہیں تعلیم کے ذرائع اب رسمی تعلیم ایسی تعلیم جو سکولوں کالجوں مدرسوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی زیرے احتمام دی جاتی ہے وہ رسمی تعلیم کے لاتی ہے اور نیم رسمی تعلیم نیم رسمی تعلیم تعلیم کا ایک حصہ ہوتی ہے رسمی تعلیم کی طرح اسے بھی تعلیمی مقاصد اور نصاب کا پبند بنایا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نیم رسمی تعلیم میں مقاعدہ تعلیم اداروں کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا نیم رسمی تعلیم کے اندر گھر محلہ معاشرہ مسجد ریڈیو ٹیلی وین سینما اخبرات رسائل یہ اس کے اندر شامل ہیں نیکسٹ ہے ہمارا غیر رسمی تعلیم غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے یہ بھی تعلیم کے ذرائع کا حصہ ہیں غیر رسمی تعلیم بچہ تعلیمی داروں کی بجائے والدین ماہرین فن محول اور دیگر ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور غیر رسمی تعلیم کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک معاشرہ دی عمل ہوتا ہے اور اس میں بچہ خود پر خود کچھ نہ کچھ سختہ چلا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا کوششن ہے تعلیمی عمل کے بنیادی اناظر کون سے ہیں؟ تعلیمی عمل کے بنیادی اناظر چھے ہیں نمبر ایک متعلم نمبر دو مولن نمبر دین تعلیم نمبر چار معاشرہ نمبر پانچ تجریز اور نمبر چھے نسار اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کوششن ہے تعلیم کی اہمیت بیان کریں اور اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کے اندر تعلیم کی اہمیت کی اسلام نے تعلیم پر جس قدر زور دیا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی اور قرآن اور حدیث میں بھی تعلیم کی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے اب ہم اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ہم نے لکھنے ہوں گے پہلے انسانوں انسان کی فرشتوں پر برتری نمبر دو ہے انسان کی اہم بنیادی ضرورت نمبر تین ہے ہدایت کا ذریعہ نمبر چار ہے حقیقت سے آگاہی نمبر پانچ دنیا اور آخرت کی بھلائی نمبر چھے علمی ترقی کا زینہ نمبر ساتھ تعلیمی تعلیم پیغمبروں کا وظیفہ انہیں اگر یہ شورٹ کوشن میں آجائے تو آپ نے جس سے اس کے پوائنٹ دکھ لینے اور اگر یہی کوشن لوگ میں آجائے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر کے آپ دو دو لائن اس کے اندر دکھ لیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کوشن ہے تعلیم کے فوائد بیان کریں تعلیم کے مادی فوائد اور تعلیم کے تحزیبی فوائد یہ دو مین پوائنٹ ہیں ہمارے اور تعلیم کے جو مادی فوائد ہیں اس میں آ جائے گی مادی ترقی سہولتوں اور آسائشوں میں اضافہ اقتصادی ترقی سائنسی اجادات سنتی ترقی ذریع انقلاب طبقی دنیا میں انقلاب قدرتی وسائل سے استفادہ مشرطی شعور و خوشحالی اور اگر اس کے تحزیبی فوائد دیکھے جائیں تو اس میں علمی فوائد آ جاتے ہیں اخلاقی فوائد سیاسی فوائد اور یہ کوشن بھی اگر شورٹ میں آ جائے تو آپ جسٹ اس کے پوائنٹ منشن کر دیں کہ تعلیم کے مادی فوائد کون چھوٹے ہیں اور تحزیبی فوائد ٹھیک ہے اور اگر تعلیم کے فوائد یہ اگر لونگ کوشن میں آ جائے تو آپ نے یہ سب اہیڈنگز لے کے آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دینا یہ ہمارے فرس چپٹر کے شورٹ کوشن تھے موسیقی موسیقی موسیقی